سبسکرائب کیجئے The Perfect Classes چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے The Perfect Classes میں آپ کا سواگت ہے آج ہم سکشن رسالے دوارہ دی جانے والی ورکشیٹ ٹمبر 28 جو ہے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور یہ گھنی تویشے کی ورکشیٹ ہے جو ککشہ آٹھوی کے ودھیارتیوں کے لیے ہیں ودھیارتی اپنا نام لکھیں گے ککشہ دھیا پک کا نام لکھیں گے یہ 31.12.2020 کی ورکشیٹ ہے ہماری جو ورکشیٹ ہے اس کا ٹوپک ہے گھن کی سابدک سمسیائیں ہم اس میں جو ہے گھن کے بارے میں پڑھیں گے اور جانیں گے چلیے اپنے ورکشیٹ کو شروع کرتے ہیں ریا نے دکاندار سے ایک ماچس کا پیکٹ کھریدا اس پیکٹ کو جب اس نے پیمانے سے ماپا تو اس نے پریہ سے کہا دی دی دیکھو اس ماچس کا پیکٹ گھنکار ہے یعنی جو ماچس کا جو پیکٹ ہے وہ گھنکار ہے اس کی لمبائی چوڑائی اور اچائی تینوں ہی آٹھ سینٹی ویٹر ہے اس سے ہمیں پتا چلا کہ جو گھن ہوتا ہے اس کی لمبائی چوڑائی اور اچائی برابر ہوتی ہے جو کی اس میں دیا گیا ہے آٹھ سینٹی میٹر ہے ارتھات اس کا آیتن آٹھ گنا آٹھ یعنی آٹھ لمبائی آٹھ چوڑائی اور آٹھ اچائی ہے اور ٹوٹل آیتن ہے اس کا پان سو بارہ گھن سینٹی میٹر تو اس سے ہمیں ایک اور چیز پتا چلی کہ گھن کا آیتن کیا ہوتا ہے لمبائی گنا چوڑائی گنا اچائی اب یہ ماچیز ہیں اس ماچیز کو جب کھریدا اور پیمانے کے مادیم سے ماپا تو اس کی لمبائی بھی آٹھ سینٹی میٹر ہے چوڑائی بھی آٹھ سینٹی میٹر ہے اور اچائی بھی آٹھ سینٹی میٹر ہے اب مجدار بات یہ ہے کہ پیکٹ کے اندر جو کل ماچیز ہیں انہوں کی سنکھے بھی کتنی ہے آٹھ ہے ٹھیک ہے پیکٹ کے اندر ماچیزوں کی سنکھے بھی کتنی ہے آٹھ ہے اب ایک ماچیز کی بھی لمبائی چوڑائی اور اونچائی ماپ کر دیکھتی ہوں اب وہ کیا کہتی ہے کہ ایک ماچس کی لمبائی چوڑائی اور اونچائی ماپ کر دیکھتی ہوں کہ وہ کتنی ہے پریا ریا ایک ماچس کی لمبائی چوڑائی اور اونچائی کتنی ہے ریا سے پوچھتی ہے کہ وہ کتنی ہے اب کیا جواب دیتی ہے ریا نے کہا دی دی ایک ماچس کی جتنی اونچائی ہے یعنی جتنی بھی اونچائی ہے دیکھو یہاں پر اس کو سولف کر کے دکھا رکھا ہے جتنے بھی اچائی ہے معنی اچائی اچ ہے اس کی دگنی چوڑائی ہے تو چوڑائی تب کتنی ہو جائے گی دگنی یعنی 2 اچ ہو جائے گی ارثات چوڑائی جو ہے دگنی لمبائی ہے ارثات جو چوڑائی کی دگنی لمبائی ہے یعنی جو چوڑائی ہے اس کی دگنی کیا ہے لمبائی اب چوڑائی ہے ہماری 2 اچ تو اس کی دگنی کتنے ہو جائے گی 4 اچ ہماری لمبائی ہے یہ اس نے بتا دیا تھوڑی سی دیر میں ہی پیڑیا نے ریا کو صحیح اتر بتا دیا کہ ماچس کی جو اچائی ہے وہ دو سینٹی میٹر ہے چوڑائی چار سینٹی میٹر ہے اور لمبائی آٹھ سینٹی میٹر ہے لیکن یہ اتر ہمارا کیسے آیا چلیے اس کو ہم دیکھتے ہیں ماچس کے پیکٹ کا آیتن جو آیتن تھا وہ تھا آٹھ گنا آٹھ گنا آٹھ یہ تو اس کا آیتن تھا جو ہم نے بتایا اور ماچسوں کی ڈبے کے اندر جو ماچسوں کی سنکھیا تھی وہ تھی آٹھ تو ایک ماچس کا آیتن کیسے نکالا ایک ماچس کا آیتن نکالنے کے لیے ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں پیکٹ کا آیتن اوپر رکھتے ہیں اور ماچسوں کی سنکھیا نیچے ٹھیک ہے اب ہم نے اس آٹھ کے اس کو کینسل کر دیا اور آٹھ سی آٹھ سے ملٹیپلائی کری تو ہمارا آگیا ہے چونسٹھ گھن سینٹی میٹر تو ایک ماچس کا آیتن ہمارا چونسٹھ گھن سینٹی میٹر آگیا ٹھیک ہے یہ ماچس کا آیتن ہو گیا اب اس کے ہم نے اباجے گنن کھنڈ کرے دو گناہ دو گناہ دو گناہ یعنی دو کی پاور چھے آگئی تو یہ آگیا ماچس کا آیتن اب ارثات ماچس کا آیتن اور یہ بھی ماچس کا آیتن ہے اور ہم نے یہ جو کیا تھا یعنی لمبائی گناہ چھوڑائی گناہ اونچائی یہ بھی ماچس کا آیتن ہوتا ہے دونوں کو ہم نے برابر رکھ لیا اب ان کی ملٹیپلائی کری دو چوک آٹھ آ گیا اور ایچ کی جب ہم نے ملٹیپلائی کری ایچ کی پاور تین آ گیا ٹھیک ہے اب ایچ کی پاور تین تو ادھری رہا لیکن آٹھ کہاں پر چلا گیا بٹے میں چلا جاتا ہے سنکھا بٹے میں چلے جاتی ہے تو اب اس کو ہم نے آٹھ سے اس کو ڈیوائیڈ کیا تو صرف ہمارے پاس کیا بچا دو کی پاور تین بچی دو کی پاور کیا بچی تین بچی اچھا یہ کیسے ہوا کیونکہ دیکھو دو گنا دو گنا دو دو دنی چار دنی آٹھ یہ آٹھ ہی ہوتا ہے تو ہم نے کیا کرا تین دو اوپر سے کاٹ دیئے تو ہمارے پاس کتنے بچے تین دو بچے اب ہمارے پاس بچا ایچ کی پاور تین برابر ہے دو کی پاور تین ٹھیک ہے تین سے تین کر گیا ایچ کی ویلو آ گئی ہماری دو اب دیکھو ماچس کی چوڑائی ماچس کی چوڑائی کتنی ہے ایچ ہے تو ایچ کتنا آ گیا ہمارا دو آ گیا اب ماچس کی ماچس کی اچھائی کیا ہے ایچ ہے بیٹا ماچس کی اچھائی ایچ ہے ایچ ہمارا دو آ گیا اور ماچس کی چوڑائی ٹو ایچ ہے تو ہم نے کیا کرا ٹو ملٹیپلائی ایچ ہمارا دو آیا ہوا ہے تو کتنا آ جائے گا وہ چار آ گیا ٹھیک ہے اب لمبائی کتنے دی ہے لمبائی دی ہے چار ایچ چار ایچ تو چار کی گناہ کس سے کریں گے دو سے کریں گے تو ہمارا آٹھ سینٹی میٹر آ جائے گا ٹھیک ہے بیٹا چلیے اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو اب جو ہم اس کے کوشنان سے نیچے دیئے ہیں کوشن کچھ ایگزامپل اور اوپر سمجھائے تھے اب جو ہے ایکسسائز نیچے کرنے کے لیے دیئے ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں پہلا کوشن ہے یعنی پرتی ایک ماچس بھی گھناکار ہوتی یعنی پرتی ایک ماچس بھی گھناکار ہوتی تب ماچس کے لمبائی چوڑائی اور اچائی کتنی ہوتی اگر ماچس گھناکار ہوتی تو لمبائی چوڑائی اور اچائی کیسی ہوتی برابر ہوتی کیسی ہوتی برابر ہوتی لیکن کتنی ہوتی وہ ہم اب پتہ لگائیں گے ایک ماچس جو ہے وہ کیسی ہے وہ گھناکار ہے ماچس کیسی ہے گھناکار ہے جب ماچس گھناکار ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے اس کا رول کیا ہوتا ہے بجھا گناہ بجھا گناہ بجھا یعنی لمبائی چوڑائی اور اچائی برابر ہوتی ہے تین گناہ بجھا کے وہ ہوتا ہے اب ہمیں پتہ ہے ہم نے اوپر نکالا ماچس کا آیتن ہوتا ہے چونسٹھ چونسٹھ ہوتا ہے ماچس کا آیتن تو ہم نے یہاں پر اچائی مان لی اچ اچائی کیا مان لی اچ مان لی ایک بجھا کیا مان لی اچ مان لی تو اس کے اوپر کتنی پاور ہے تین تین ہٹانے کے لیے ہم نے اس کو جو ہے انڈروٹ میں کر دیا ہے کیوب روٹ میں کر دیا ہے تین ہٹانے کے لیے تو یہاں سے یہ تین ہٹ گیا اب اس کے فیکٹر ہم نے کر لیے جب اس کے فیکٹر ہم نے کیا فور ملٹیپلائی فور ملٹیپلائی فور ٹھیک ہے تو تین بار جو ہے چار آیا تو ہم نے ایک چار بار اتار لیا ٹھیک ہے ایک چار ہم نے باہر اتار لیا جب بھی تین کا پیر بنتا ہے جوڑا بنتا ہے تو ہم ایک بھار اتار لیتے ہیں تو H کی ویلو کتنی آگئی اب ہمارے پاس میں H کی ویلو آگئی 4 سینٹی میٹر یعنی اوچائی کتنی آگئی ہے 4 سینٹی میٹر آگئی ہے گھن کے اندر کیا ہوتا ہے لمبائی برابر ہوتی ہے چھوڑائی کے اور اوچائی کے ٹھیک ہے تو جب ہماری جو اوچائی ہے وہ ہماری 4 سینٹی میٹر آگئی ہے تو لمبائی بھی ہماری 4 سینٹی میٹر ہے اور چوڑائی بھی چار سینٹی میٹر ہے ٹھیک ہے تو ہم نے پتہ لگا لیا کہ لمبائی کتنی ہیں چوڑائی کتنی ہیں اور اچائی کتنی ہیں اب اس کا دوسرا کوشن ہم پڑھتے ہیں دوسرا کوشن میں کیا بتایا گیا ہے یدی پرتی ایک ماچس کی لمبائی اور چوڑائی اچائی کا آٹھ گناہ ہوتی تو ماچس کی لمبائی چوڑائی اور اچائی کتنی ہوتی اب بھی آپ کو ماچس کی لمبائی پتہ لگانی ہے چوڑائی اور اچھائی پتہ لگانی ہے ٹھیک ہے اب کوشن کے اندر کیا کیا دیا ہوا ہے سب سے پہلے تو ہم نے مان لیا ماچس کی اچھائی آٹھ سینٹی میٹر ٹھیک ہے ماچس کی اچھائی مان لیا ہم نے آٹھ سینٹی میٹر اور لمبائی کتنے دیئے ہیں لمبائی دیئے ہیں اچھائی کا آٹھ گناہ ٹھیک ہے اچھائی کا آٹھ گناہ اور چڑھائی بھی دیئے ہیں اچھائی کا آٹھ گناہ تو لمبائی ہوگی آٹھ ایچ اور چوڑائی ہوگی آٹھ ایچ یہ ہم نے مانا ٹھیک ہے لیکن معچز کا آئیتن آئیتن کیا ہوگا آئیتن ہوتا ہے لمبائی گنا چوڑائی گنا اچھائی L یعنی ہوتا ہے لیندھ بریتھ اور ہائٹ ٹھیک ہے تو لیندھ کتنی ہے L کتنا ہے آٹھ ایچ چوڑائی کتنی ہے آٹھ ایچ اور اچھائی ہے ہماری صرف ایچ تو اگر ہم ملٹیپلائی کریں 8 کی 8 سے کریں تو 64 آ جائے گا اور H کی 3 اور H کی ملٹیپلائی کریں گے تو 3 H آ جائے گا H کے اوپر 3 آ جائے گا اور جبکہ ہمیں پتا ہے مات اس کا آئیتن ہے 64 تو یہاں پر یہ جو 64 ہے یہ اس کی کہاں چلا جائے گا بٹے میں چلا جائے گا اب 64 سے 64 کٹ گیا یہاں پر آ گیا 1 تو اس کی ویلیو کتنی آ گئی 1 آ گئی اب یہ ہم نے یہاں پر ایک کے اوپر تین لگا دیا ایک کے اوپر ہم کچھ بھی لگا سکتے مان تو ایک ہی آئے گا تو تین کاٹنے کے لیے ہم نے اس کے اوپر تین لگا لیا تین سے تین کینسل ہو گیا تو اچھ کی ویلو کتنی آگئی ہمارے پاس ایک آگئی اب اچھائی ہم نے کیا مانے تھا اچھائی مانے تھی ہم نے اچ تو اچھ کی ویلو آگئی ہمارے پاس ایک تو اچھائی ہو گئی ہماری ایک سینٹی میٹر لمبائی مانی اور لمبائی تھی L یعنی کتنی تھی 8 H H کا 8 گناہ تو ٹھیک ہے H کی 8 گناہ کرو تو 8 سے گناہ کریں گے تو 8 سنٹی میٹر آ جائے گی چوڑائی تھی ہماری H کی 8 گناہ اور H کتنا ہے ایک اس سے 8 گناہ کر دو تو 8 سنٹی میٹر آ جائے گی تو اوچائی لمبائی اور چوڑائی تینوں ہی ہمارے پاس نکل کر آ گئے ہیں پھر ہم اپنا کوشن پڑھتے ہیں اور پھر اگلے جو ہے اس کو سولف کرتے ہیں تیسرے نمبر کوشن میں کیا کہا گیا ہے کہ 8 سنٹی میٹر 8 سنٹی میٹر اور 8 سنٹی میٹر کے پیکٹ میں 1 سنٹی میٹر 1 سنٹی میٹر اور 1 سنٹی میٹر آئیتن والی کل کتنی ماچی سے آئیں گی کیا یہ سنکھائیں پیکٹ کے آئیتن کے برابر ہے اتھوہ نہیں ہے تو ہمیں بتا رہا ہے کہ کل کتنی ماچی سے آئیں گے چلیے بہت آسان ہے سولف کرتے ہیں تو دیکھو یہاں پر دیا ہے پرتیک ماچی کا آئیتن دیا ہے کتنا دیا ہے 1 سنٹی میٹر 1 سنٹی میٹر اور 1 سنٹی میٹر اور پیکٹ کا بھی آئیتن دیا ہوا ہے 8 سنٹی میٹر 8 سنٹی میٹر 8 سنٹی میٹر ہمیں بتانا ہے کہ کل ماچی سے کے سنکھیا جب بھی کل ماچی سے کے سنکھیا ہم نکالیں گے تو اوپر رکھیں گے پیکٹ کا آئیتن اور نیچے رکھیں گے ماچس کا آئیتن تو پیکٹ کا آئیتن کتنا تھا آٹھ گنا آٹھ گنا آٹھ اور ماچس کا آئیتن یہ تھا ٹھیک ہے تو اس کی کریں گے گناہ ملٹیپلائی تو یہ تو ایک ہی آ جائے گا ٹھیک ہے ایک ہی آ جائے گا اور جب اس کی ملٹیپلائی کریں گے آٹھ کی آٹھ سے چونسٹھ اور پھر اس سے اور چونسٹھ کی آٹھ سے کریں گے ہمارا آنثر آ جائے گا پانسو بارہ سینٹی میٹر کیوب تو پیکٹ میں ماچیسو کی سنکھیا کتنی آگئی پانسو بارہ آگئی تو ہمارا آنثر کیا آیا ہاں یہ سنکھیا پیکٹ کے آیتن کے برابر ہے ہم نے اوپر دیکھا تھا پیکٹ کا آیتن کتنا تھا پانسو بارہ تو یہ اس کے برابر ہے چلیے اب ہم اس کا جو ہے اگلا کوشن کرتے ہیں اگلے کوشن کو پڑھتے ہیں کوشن نمبر چار کوشن نمبر چار میں کیا دیا ہوا ہے کہ آٹھ سینٹی میٹر آٹھ سینٹی میٹر آٹھ سینٹی میٹر کے پیکٹ میں دو سینٹی میٹر دو سینٹی میٹر گناہ دو سینٹی میٹر آیتن والے کتنی ماچیسے آئیں گی بلکل سیب وہی کوشن ہے اس میں بھی وہی پوچھا ہے کہ کتنی ماچیسے آئیں گی پیکٹ کا آیتن دے دیا اور ماچیس کا آیتن دے دیا اب کل باچیسوں کی سنکھا اس میں پوچھی ہے تو ایسے ہی کریں گے نیچے ہم کوشن کے پاس لے جا رہے ہیں ٹھیک ہے بیٹا میں کوشن کے پاس نیچے لے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو مل جائے چلی اب ہم اپنے کوشن پر آتے ہیں سیم وہی کوشن ہے یہ رہا کوشن تو اس میں بھی دیکھو پرتیک ماچس کا آیتن دیا ہے ٹھیک ہے ایک سینٹی میٹر ایک سینٹی میٹر اور پیکٹ کا آیتن دیا ہے یہ تو کل ماچسوں کا آیتن کیسے نکالیں گے اوپر رکھیں گے ہم کیا رکھیں گے پیکٹ کا آیتن نیچے رکھیں گے ماچس کا آیتن تو دو کی اس سے ڈیوائیڈ کر رہا دو چک آٹھ دو چک آٹھ دو چک آٹھ اب کیا بچا ہمارا چار گنا چار گنا چار چار چک سولہ اور سولہ چک کے چون سٹھ تو ہمارا کیا آ گیا چون سٹھ آ گیا اب دیکھو یہ پانچ وہ کوشن ہے بیٹا کوشن پڑھنے کے لیے ہمیں تھوڑا اوپر جانا پڑے گا اس لیے ہم اوپر جا رہے ہیں کوشن پڑھنے کے لیے ٹھیک ہے بیٹا کوشن ہم پڑھیں گے اور پھر ہم سوال کو کریں گے پہلے ہم کوشن پڑھ لیتے ہیں چلیے یہ رہا کوشن پانچ ہوا کوشن نمبر پانچ ہے کہ اپرکت ادھارن میں آٹھ سینٹی میٹر آٹھ سینٹی میٹر آٹھ سینٹی میٹر کے پیکٹ میں نمی لکت میں سے کون سی سنبھاونا ہی ہو سکتی ہیں اب یہ پیکٹ ہیں یہ یہاں سے یہاں تک کی ٹھیک ہے چار سینٹی میٹر گنا چار سینٹی میٹر چار سینٹی میٹر ٹھیک ہے تو یہ سارے کے سارے پیکٹ دے رکھے ہیں آپ کون سی سنبھاونا ہی ہو سکتی ہیں اپرکت میں سے سبھی سنبھاونا ہی سنبھاو کیوں نہیں ہیں جبکہ سبھی کا آیتن چونسٹھ ہیں اگر ہم ان کی ملٹیپلائے کریں گے تو ان کا آیتن کتنا کیونکہ لمبائی گنا چورائے گنا اونچائی اگر ہم ان کا ملٹیپلائے کریں گے تو کیا آئے گا چونسٹھ آئے گا تو یہ سبھی سنبھاونایں سنبھاو کیوں نہیں ہیں یہ آیتن کیوں سنبھاو نہیں ہیں جبکہ ہم ملٹیپلائے کر رہے ہیں چونسٹھ یہ آ رہا ہے چلیے اب اس کا آنسر کرتے ہیں آنسر کرنے کے لیے ہمیں نیچے جانا ہوگا میں آپ کو آنسر دکھا رہا ہوں اس لئے میں نیچے جو ہے اس کا سلیوشن میں نے کر رکھا ہے ٹھیک ہے بیٹا نیچے اس کا سلیوشن ہے تو پہلا بتایا تھا پہلی سنبھاونا یہ تھی کہ یہ دی چار سینٹی میٹر چار سینٹی میٹر اور چار سینٹی میٹر ٹھیک ہے تو یہ مانچس ہے تو پھر جو ہے سنبھاونایں ہو سکتی ہیں نہیں تو اس کی جو ہے سنبھاونایں ہو سکتی ہیں کیونکہ مانچس کی لمبائے چوڑائی اور اوچائی پیکٹ کی لمبائے چوڑائی اور اوچائی سے کم ہیں پیکٹ کی کتنی دیتی آٹھ گنا آٹھ گنا آٹھ اب یہ تو اس سے کم ہے اور یہ اس کی سمبھاونائیں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے جو بھی اس سے کم ہوگی آٹھ سے کم ہوگی وہ اس کی سمبھاونائیں ہو جائیں گی ٹھیک ہے اور پیکٹ میں وہ سماہت ہو جائیں گی اب جیسے کی یہ یہاں پر دیا ہے ایک سینٹی میٹر دو سینٹی میٹر بتیس سینٹی میٹر یہ سمبھاونائیں نہیں ہو سکتی ہیں کیونکہ ایک پکش ادک ہے یہ جو ہے پکش ادھک ہے کس سے آٹھ سے تو یہ سب بھاونایں نہیں ہو سکتی اب اگلا دیکھتے ہیں اگلا ہے ایک سینٹی میٹر چار اور سولہ سینٹی میٹر تو یہ بھی سنبھاونایں نہیں ہو سکتی کیونکہ ماچ اس کا ایک پیکٹ کا جو پکش ہے جو ہے نا وہ کیا ہے پیکٹ کے پکش سے کم نہیں ہے جیادہ ہے سولہ جیادہ ہے آٹھ سے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تیسرا سنبھاونایں ہو سکتی ہیں تو یہ سنبھاونایں ہو سکتی ہیں کیوں ایک سینٹی میٹر آٹھ سینٹی میٹر آٹھ سینٹی میٹر یہ آٹھ سے زیادہ نہیں ہے اب ای میں دیکھتے ہیں دو سینٹی میٹر چار سینٹی میٹر آٹھ سینٹی میٹر یہ بھی سمبھاو نائی ہو سکتی ہیں کیونکہ کوئی بھی سنکھیا آٹھ سے زیادہ نہیں ہے کوئی بھی پکش آٹھ سے زیادہ نہیں ہے اب ایک سینٹی میٹر ایک سینٹی میٹر اور چون سٹھ سینٹی میٹر یہ سمبھاو نائی نہیں ہو سکتی ہیں کیونکہ یہ آٹھ سے زیادہ ہے اب کیونکہ کچھ سمبھاوناوں میں ماچس کی لمبائی چوڑائی اور اچائی پیکٹ کی لمبائی چوڑائی سے زیادہ ہے اس لیے یہ کچھ سمبھاونایں سمبھاو نہیں ہیں تو بیٹا اس پرکار میں نے آپ کو یہ میت کی ورکشیٹ ہے اس کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اور میں آسا کرتا ہوں کہ یہ جو ورکشیٹ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ مائی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے سے سمجھ مائی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ اچھی سیل کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے دھنیواد